بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں قیسر ناز آج میں آپ کو بہاری مسارہ کباب کی ریسی بھی بتا رہی ہوں یہ ریسی بھی میں نے کمپلیٹ ہوم میڈ مساروں سے بنائی ہے آپ اسی طرح فالو کیجئے گا میں نے ایک کلو میٹ لیا ہے ایک کلو میٹ کو میں نے اس ٹیپس کی شکل میں کٹوا لیا تھا آپ بھی اس ٹیس شاپ سے لیجئے گا وہاں اس طرح سے کٹوا لیجئے گا میں نے یہ پسندر کی شکل میں کٹوایا تھا پاؤنڈر یعنی ہیمر کی مدد سے ہم اسے پاؤنڈ کر لیں گے میٹ کو یعنی فلیٹ کر لیں گے تھوڑا سا اور اس درہ سارے پیسیز کو ہم پاؤنڈ کر لیں گے اب ہم بہاری کباب کا مسارہ تیار کریں گے سب سے پہلے گرینڈر میں ون ٹیبل سپون میں کالی میرز ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون سابت زیرہ ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون سابت دینیا ڈالیں گے دو پیسیز میں نے پپلی کے لیے ہیں پپلی آپ کو عام جنرے سٹو پر مل جائے گی ٹین سے چار داچینے کی پیسیز لیے ہیں میں نے دو سے تین لونگیں ڈالیں ہیں اس میں ایک پہنے کالی بڑی وائلی الائچی ڈالیں ہیں میں نے ریڈ چلی پارڈر ڈالیں گے ایک پھرکے بان 1.5oовی سپون ڈیچیری پارڈر ڈالیں ہیں اس میں آپ اس بھی زائکر ڈالیں گے دو سے ہی کہ 1 teaspoon ڈیچیری پارڈر ڈالیں گے 1 teaspoon ڈالیں گے ون ٹیسپون ڈالیں گے 1 teaspoon ڈڈق پارڈر ڈالیں گے یعنی سوٹ کا پارڈر ان تمام مسائلوں کو اچھی طرح سے پیس لیں گے مسائلوں کو پیس کر اس ایک بول میں نکالیں گے ہمارا ہوم بیٹ بیہاری کبھاک مسائلہ لیڈی ہے اب میں گوشت میں میٹ ٹینڈرائزر یعنی کچھری پارڈر لگا لوں گی کچھری پارڈر ہمیں بان ٹیبل سپونز پر ڈالنا ہے چھے سے ساتھ میں نے ہرے میچے کٹی بھی ڈالی ہے تمام مسائلوں کو گوشت میں اچھی طرح میٹس کریں گے بان ٹیبل سپونز لیڈسن ادھرک کپیس ڈالوں گی میں اب میں اس میں ایک بڑی پیاس پیس ہی میں ڈال دوں گی ان تمام مسائلوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے گوشت میں دو سو گھرام میں نے دہی لیا اس میں ڈال دیں گے ساری تمام مسائلوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے جو کباب کا مسائل ہم نے پیسا تھا وہ ڈال دیں گے بس تھوڑا سا اس میں سے بچا لیں گے ایک براؤن پیاس پرش کر کے ڈال دیں گے اس میں اور مسائلوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے مرینیشن کے لئے رکھ دیں گے تقریباً چھ سے آٹھ کھنٹے ہمیں اسے رکھنا ہے اور نائٹ اگر رکھے تو زیادہ اچھا ہے میں نے یہ مسائلہ اور نائٹ رکھا تھا پیاس کیس کے نکال کر میں اس کی کٹوری سے بنا کر اس میں کوئلہ دہکا کے رکھ دوں گی اور اس میں آئیڈ ڈال کے اس میں سموک دے دوں گی اس میں دھوان لگانے کے بعد کور کر دیں گے تھوڑی دیر کے لئے کباب کے مسائلے میں دھوان اچھی طرح لگ چکا ہے اب میں کوئلے کوئلہ کر لوں گی اب میں اس کیورز میں وہ میٹ لگا لوں گی جو میں نے میٹ کے سٹرکس بنایا تھے مسائلہ لگا کے رکھا ہوتا سارے اس کیورز میں اس طرح سے لگا لیں گے اگر آپ کے پاس اس کیورز نہ ہو تو آپ کباب کو ایسی بھی فرائے کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم سارے سٹرپس اس کیورز میں لگا لیں گے اب ہمیں گریل پین لے لیں گے آپ کے پاس کسی بھی خصم کا پین ہوپ لے سکتے ہیں آپ بار بی کیو بھی کر سکتے ہیں اس میں آئل ڈالیں گے آئل بہت زیادہ نہیں ڈالنا تو ہم آئل میں سارے کباب ڈال دیں گے اور فرائے کریں گے کباب ہمیں ہلکی آج پہ فرائے کرنے ہیں بہت دیز آج نہیں رکھنے لو ٹو میڈیم فلم پہ ہمیں اسے فرائے کرنا ہے پھر ایک سائٹ سے آٹھ سے دس منٹ تک ہمیں فرائے کرنا ہے جب کلر آ چاہے تو سیکنڈ سائٹ سے ہمیں اسے فرائے کرنا ہے کباب ہمیں کلر آ چکا ہے اب میں اس پہ وہ مسالہ جو میں نے بچا کے رکھا ہوا تھا وہ سپرینکل کر دوں گی اور پھر سائٹ چینج کر دیں گے اور دوسرے سائٹ پہ بھی مسالہ سپرینکل کر دیں گے ہمارا فرس پیچ کے کباب ریڈی ہو چکے ہیں اب انہیں نکال لیں گے ہم سیکنڈ بیش فرائے کریں گے اس میں میں نے میٹ کے سٹیپس ڈالے ہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ اس کو ایسے بھی ہم فرائے کر سکتے ہیں بغیر اسکیورز کے بھی آپ فرائے کر سکتے ہیں اس طرح سے میرے چھے سے آٹھ پینٹر تک سپر ایک سائٹ سے فرائے کریں گے پھر دوسرے سائٹ سے فرائے کریں گے اور جو بچا ہوا مسالہ تھا اسے سپرینکل کر دیں گے یہ وہ مسالہ ہے جو میں نے کباب کا مسالہ میں نے پیسا تھا وہ سارا اوپر سے سپرینکل کیا ہے میں نے سارے کباب فرائے ہو چکے ہیں اب اسی پین میں میں تھوڑا سا آئی ڈالوں گی اب ہم نے کباب تو ہم نے فرائے کر لیا ہے اب اس کا مسالہ ریار کرنا ہے اب آئیل میں سارا بچا ہوا مسالہ ڈال دیں گے یہ وہ مسالہ ہے جو ہم نے میری نشن کے لئے رکھا ہوا تھا تو بچا ہوا مسالہ سارا اس میں ڈالنا ہے اور فرائے کرنا ہے آپ ایک گریل پہن لیں گے اس کو چولے پر گرم کریں گے اس میں کباب رکھ دیں گے سارے فرائے کی ہوئے اور فرائے کی ہوئے مسالہ سارا کبابوں پر کوٹ کر دیں گے میری ریسیپی کو اسی طرح فالو کیجئے گا تو یہ کباب آپ کے بہت زیادہ مزیدار بنیں گے یہ ہری کباب مسالہ ریڈی ہے میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ